بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ہکسلا کے بارے میں کہ ہکسلا کیا ہے اور سپرنگ کانسٹن کے ساتھ اس کا ریلیشنز کیا ہے f is equal to kx پھر میں نے فائنڈ کیا ہے کہ کس چیز پر depend کرتا ہے کہ انٹرم آف ایریا ریڈیس ڈائم میٹر کیا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ امسی کیوز لحاظ سے ہم کس طرح اس کو define کریں انسی کیوز کس طرح آتا ہے وہ آلڑی میں نے کہا ہے پچھلی ویڈیو میں اب وہاں پہ میں نے کہا کہ combination of spring constant springs کیا ہے اگر ہم دو یا دو سے زیادہ spring کو attach کریں ایک دوسری کی ساتھ parallel میں attach کریں تو کیا ہوگا یا series میں attach کریں تو کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس کا equivalent spring constant آپ لوگوں کو نکالی دیتا ہوں کیونکہ یہ بہت جیدہ important ہے اگر میں کہوں کہ دو spring constant ہے وہ series میں ہے ایک جو ہے اس کے ساتھ parallel میں ہے تو اس کا equivalent capacitance کیا ہوگا sorry equivalent spring constant کیا ہوگا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ بتاتا ہوں combination of یہ important ہے mcqs کے لحاظ سے combination of springs ٹھیک ہے تو number one اس میں کیا ہوگا series combination ہوگا and number two اس میں ہوگا parallel combination ہوگا series combination میں کیا ہوگا دیکھو series تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ series combination کا مطلب کیا ہے اب یہاں پہ spring کی بات ہو رہی ہے تو spring کی بات یہاں پہ کیا ہے کہ ایک support آپ نے کیا ٹھیک ہے اور آپ نے attach کیا ہے دو springs ایک spring یہاں پہ ہے دوسرا spring یہاں پہ ہے اور یہاں پہ ایک mass کو attach کیا ہے یہ اس کا آگیا mass اس کا spring constant k1 اس کا spring constant k2 ٹھیک ہے اب دیکھو اس پہ ہم force لگاتے ہیں downward force جو deforming force سے if deforming تو یہ کیا ہوگا displace ہوگا اپنے جگہ پہ ٹھیک ہے displacement کور ہو جائے گا اس کا جتنا displacement ہے اس کا بھی اتنا ہی displacement ہوگا اب یہ کسی میں parallel sorry series میں ہے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ equivalent کیا ہوگا کہ equivalent معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو force اس کا کیا ہوگا same ہوگا اور اس کا جو displacement ہے وہ کیا بنے گا وہ الگ الگ مطب یہاں پہ force ہے f1 یہاں پہ force ہے f2 یہاں پہ اس کو displace کریں یہاں پہ آگیا ٹھیک ہے تو یہ بنے گا کیا x1 آگیا for example یہاں سے یہاں تک اور یہ کیا بن گیا یہ x2 بنے گا تو force تو سیم ہے series میں کہتا ہوں f1 is equal to f2 is equal to f x کیا بنے گا displacement کیا بنے گا وہ ہوگا x1 plus x2 کھلے رہے تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کو میں نام دیتا ہوں equation number 1 تو spring constant کس چیز کے برابر ہے کیونکہ آپ لوگ پتا ہے کہ k برابر ہے f divided by x last review میں آپ لوگ دیکھیں اس کو اب یہاں پہ x معلوم کرنا ہے x کیا ہوگا x is equal to f divided by k یہاں پر x1 ہے تو یہاں پہ x1 یہاں پہ k1 x2 k2 ہے will you spot کریں اس میں آجے گا if divided by x sorry k اور یہاں پہ آجے گا if divided by k1 and plus f divided by k2 کیونکہ force ان دونوں میں کیا ہے same ہے if common کریں کیا بنے گا 1 over k1 plus 1 over k2 اور یہاں پہ f divided by k if if ختم 1 1 over k آ جائے 1 over k1 plus 1 over k2 similar result ہے جس سرہ آپ لوگ نے پڑھا ہے combination of resistor میں پڑھا ہے quillen آجائے گا کس چیز کی k1 k2 divided by k1 plus k2 یا k2 plus k1 یہ دونوں سے میں اس ایکویشن کا کیا مطلب ہوا اس ایکویشن کا مطلب یہ ہوا کہ کہ ایکویلن کیا ہوگا کہ ایکویلن smaller ہوگا ٹھیک ہے must be smaller ہوگا کس چیز سے from individual spring constant سے ٹھیک from individual spring constant سے اس کا value کیا بنے ڈس کا value کم دو spring constant دو spring سے یہ دونوں فور اگزم پر سپنگ ٹھیک اور اس کے end میں یہ تو پیر بن گیا یہ دو سپنگ ہے ایک سپورٹ سے آپ نے اس کو کیا یہ پہ آپ نے ماس ماس پہ ہم فورس لگائیں گے ڈاؤ ون تو یہ پہ سٹیچ ہوگا ٹھیک یں نا فورس ہم لگاتے ہے تو فورس کیا ہوگا وہ سیم ہوگا ڈیفرن کیا ہوگا اس کا ڈس پلیس مان ڈیفرن ہوگا ڈس مان کس ڈیفرن ڈیفرن ہوگا ڈس پیس ڈیفرن 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 کیا جائے گا تو اس سے ہم نے یہ ریلیشنز فائم کیا کہ ایکوینٹ برابر ہے کسیس کی K1 K2 divided by K1 plus K2 ٹھیک پیرل کمیریشن کیا ہوگا نمبر 2 پیرل کمیریشن آف سپائی مطلب ایک خاص سپورٹ آپ نے لیا ٹھیک اور یہاں پہ آپ نے کیا کیا دو سپرنگ اٹیج کی ٹھیک ایک سپرنگ یہاں پہ رہے اور دوسرا سپرنگ یہاں پہ رہے ٹھیک اور ساتھ میں آپ نے کیا اٹیج کیا ماس اٹیج کی ہمارا محصد کیا ہے K ایکوینٹ کو فائن کرنا ہے سپرنگ کانسٹن کو فائن کرنا اس پہ ہم لگاتے ہیں دوسرا سپرنگ کی اس کے شیپ میں چینجز آجائیں اس کے لین میں چینجز آجائے گا وہ ہم فائن کرنا جا رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا K1 ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا K2 ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا X1 ہوگا یہاں پہ کیا ہوگا X2 ہوگا اب یہاں پہ کیا محصد نہیں کیونکہ سیریز میں آپ نے لے گا کہ وہاں پہ فورس کانسٹن ہے ڈسپلیسمنٹ الگ ہے لیکن یہاں پہ force different ہے اور displacement کیا ہوگا وہ سیم ہوگا مطلب x1 is equal to x2 is equal to x اور net force کیا ہوگا وہ ہوگا f1 plus f2 ہوگا ٹھیک ہے اب f1 کا ویلو کیا ہے f2 کا ویلو کیا ہے اور f کا ویلو کیا ہے تو آپ لوگ کو پتہ ہے as we know it f is equal to kx کون سا ہے defining 4 سے hoax law میں آپ لوگ انہیں پڑھا آئے تو f1 کیا ہوگا f1 ہوگا k1x ہوگا اور f2 کیا ہوگا یہ k2x ہوگا ویلو سپوٹ کریں تو یہ بنے گا kx is equal to k1x plus k2x x کو common کریں کیا جگہ k1 plus k2 یہاں پہ جگہ k k equivalent کیا ہوگا x x ہتم یہ ہوگا k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k5 تو میں جنرل فارم لگتا ہوں k equivalent بنابر ہوگا n into k ہوگا k1 k2 k3 یا submission put کریں تو یہ اچھے ہوگی ٹھیک ہے submission of i is equal to 1 up to n initial value کیا ہے 1 ہے up to یہ جاتا ہے کس point پہ k n اگر میں یہاں پہ کیا لگاؤ in spring لگاؤ ٹھیک ہے 5 spring لگاؤں گا تو k1 plus k2 plus k3 plus k4 plus k5 تو اس ایکویشن کا کیا مطلب ہوگا اس ایکویشن کا مطلب یہ ہوا کہ k equivalent کیا بنے گا یہ مصد بھی مصد بھی مصد بھی لارج رہا ہوگا گھریٹر ہوگا جس طرح ہے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے آپ بھی کہتا ہوں کہ دو spring ہیں ٹھیک ہے example میں کہتا ہوں میں نے attach کیا ہے parallel میں ٹھیک ہے اس کے mass کتنا ہے mass ہے for example 10 kg ٹھیک ہے force لگاتا ہوں اس پہ کتنا وہ ہے 2 newton spring constant k1 کتنا ہے suppose 2 newton per meter اور k2 کتنا ہے وہ ہے 10 newton per meter اور مجھے یہ بتاتے ہیں کہ آپ لوگ کیا معلوم کریں k equivalent معلوم کریں تو یہاں پہ یہ mass اور force پہ depend نہیں کرتا ہے کیونکہ یہاں پہ آلیڑی میں نے کیا کہا ہے کہ k equivalent برابر ہے کس چیز کی برابر ہے k1 plus k2 تو k1 کیا value کیا ہے 2 plus 10 that is equal to 12 newton per meter ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہو گیا یہ اس کا کیا بن گیا example بن گیا اگر اس طرح کیا جائیں values کہ ہم کیا کریں example number 2 دو تین springs ہیں ٹھیک ہے اور تیس میں نے یہاں پہ attach کیا ہے تو کیا ہوگا اور یہاں پہ میں نے attach کیا ہے کیا mass یہ ہو گیا k1 k2 and سپنگل بھی آپ لوگ کریں ٹھیک ہے یہ دونوں معلوم کریں k1 k2 divide k1 plus k2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو connect کریں k3 کریں اپنے یہاں پہ پڑھائی تو ہلا سمیں ہنس دے دوں گا کہ اس رائعی ریبوشن تو مائنس ایکس کس طرح آتا ہے تو ملتے ہیں کمینگ ڈیکچر میں تھب تک کیلئے اللہ حافظ thank you so much wish you a very best of luck